السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں میرے اس چینل پر آپ کو ملیں گی پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن جب آپ پریس کریں تو آل کا آپشن سیلیٹ کری گا تاکہ میری تمام ویڈیوز فوری طور پر آپ کو مل سکیں ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دی گا مسجد الحرام کی اندرونی اور بیرونی سہنوں کی صفائی کا نیا نظام متعرف کرا دیا گیا ہے نئے نظام سے آئندہ کوئی بھی سہنوں کی صفائی اور بارشوں کے بعد پھسلن کا شکار نہیں ہو پائے گا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد الحرام انتظامے کے سربراہ آلہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے منگل کو صفائی کے نئے نظام کا افتتاک کر دیا گیا ہے خانہ کبہ کے ظاہرین مسجد الحرام انتظامے کے سربراہ آلہ کو حرم کی صفائی میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے نئے نظام کا افتتاک کرتے ہوئے خود حرم کی حرم کے سہنوں کی صفائی اور سہنوں کو خوش کرنے کے عمل میں بقاعدہ طور پر حصہ لیا کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرم مقدس جیسی جگہوں پر اپنا زیادہ زیادہ وقت گزارے اور جتنی خدمت کر سکتا ہے وہ آزمین حج عمرہ اور دیگر جو لوگ وہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں ان کی کر سکے سعودی ماہر فلکیات نے ایک اہم خبر شیر کی ہے جس کا جاننا آپ تمام حضرات کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوگا کیونکہ صدیوں کئی سو سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے تفصیلات یہ ہیں کہ 26 دسمبر بروز جمعرات یعنی کہ تھرسٹے کے دن سعودی عرب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ رونما ہوگا سعودی عرب میں سورج گرین دیکھا جائے گا جو کہ ایک سو اٹھارہ سال بعد یہ واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے اور دوبارہ جو محکمہ فلکیات نے مزید اس بارے میں بتایا کہ ایٹی فور یعنی چوراسی سال بعد دو ہزار ایک سو دو میں یعنی اکیس سو دو میں دوبارہ سے یہ رونما ہوگا ویسا تو اللہ رب العزت سب کو لمبی عمر دے مگر جو لوگ ابھی اسے دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دوبارہ اس سو رج گرین کو نہ دیکھ پائیں کیونکہ ایٹی فور چوراسی سال بعد یہ دوبارہ رونما ہوگا لہٰذا اس سو رج گرین میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبادت میں لگ جاتے تھے تو آپ حضرات بھی اسی چیز کو فالو کریں کسی توہم پرستی میں سعودی حکومت نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورسیاں ریکارڈ کرنے کے لیے متحرک یعنی موویبل اور فکس سسٹم متعرف کرا دیئے ہیں نئے نظام کو کیٹسو کا نام دیا گیا ہے یہ سسٹم عام گاڑی میں نصب ہوگا جس پر محکمہ ٹریفک کی کوئی علامت بھی درج نہیں ہوگی تفصیلات کے مطابق اس کا سب سے پہلے آغاز جدہ سے کیا جا رہا ہے لہٰذا جدہ میں رہنے والے تمام افراد محتاط ہو جائیں کیونکہ اب پرائیوٹ گاڑیوں میں بھی یہ سسٹم نصب کر کے جو ٹریفک قوانین ہیں ان پر عمل درامت نہ کرنے والے افراد کی نگرانی کی جائے گی نئے سسٹم سے آراستہ گاڑیوں کی ویڈیو اور تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں تاکہ تمام افراد اس پارے میں معلومات حاصل کر لیں اگر وہ ان تمام چیزوں کی پروار نہیں کریں گے تو بھرپور جرمانے ہوں گے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس سسٹم کے ذریعے گاڑیوں کی تیس سے دو سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے تک کی رفتار نوٹ ہو سکتی ہے محکمہ ٹریفک کے مطابق نئے سسٹم کی بدولت شہرہوں پر ٹریفک کی سلامتی کا میار بلند ہوگا اور ٹریفک حادثات میں کمی ہوگی جہاں پر یہ گاڑی اس سسٹم سے منسلک گاڑی کھڑی ہوگی روڈ سے آنے اور جانے والی دونوں گاڑیوں کو ایک ہی وقت میں مانیٹر کرے گی الگ الگ کیمروں کی ضرورت نہیں ہوگی جو کہ زبردست نظام مطارف کرایا گیا ہے دوستو جسم میں دل کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ہم تمام افراد اچھے دریقے سے جانتے ہیں سعودی عرب میں کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس جدہ کے ماتحت ہارٹ سپیشلس سینٹر کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے مکنہ تیسی انرجی کی مدد سے مصنوعی دل کی پیوندکاری کا پہلا آپریشن منگل کو کامیابی سے مکمل کیا جس پر ہم انہیں بہت بھرپور طریقے سے مبارک بات دیتے ہیں یہ سعودی عرب کے مغربی ریجن میں اپنی نویت کا پہلا آپریشن تھا نئی ٹیکنالوجی مکنہ تیسی انرجی کی مدد سے بلڈ پمپ کرتی ہے پورا سینہ چاک کیے بغیر دو چھوٹے سراغ کر کے آلہ سینے میں پہنچا دیا جاتا ہے یہی آتا ہے کہ ہارڈ اٹیک کی وجہ سے لوگوں کے جان چلی گئی اب اس طرح سے جو یہ کامیاب آپریشن اب سعودی عرب میں بھی ہونے لگے ہیں دیگر ممالک میں بھی یہ پیوندکاری ہوتی ہے جس میں آرٹیفیشل دل لگایا جاتا ہے یہ بہت زبردست ٹیکنالوجی آئیے آنے والے دنوں میں اس سے بھرپور فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں